ایک سنار کے انتقال کے بعد اس کا خاندان مسئیبت میں پڑ گیا کھانے کے بھی لالے پڑ گئے ایک دن اس کی بیوی نے اپنے بیٹے کو نیلم کا ایک ہار دے کر کہا بیٹا اسے اپنے چچا کی دکان پر لے جاؤ کہنا یہ بیج کر کچھ پیسے دے دیں بیٹا وہ ہار لے کر چچا جان کے پاس گیا چچا نے ہار کو اچھی طرح دیکھ اور پرک کر کہا بیٹا ماں سے کہنا ابھی مارکٹ میں بہت مندہ ہے تھوڑا رکھ کر فروخت کرنا اچھے دام ملیں گے اسے تھوڑے سے روپے دے کر کہا کہ تم کل سے دکان پر آ کر بیٹھنا اگلے دن سے وہ لڑکا روز مرا دکان پر جانے لگا اور جواہی رات کا کام سیکھنے لگا ایک دن وہ بڑا ماہر بن گیا لوگ دور دور سے اپنے ہیرے کی پرک کرانے آنے لگے ایک دن اس کے چچا نے کہا بیٹا اپنی ماں سے وہ ہار لے کر آنا اور کہنا کہ اب مارکٹ میں بہت تیزی ہے اس کے چھے دام مل جائیں گے ماں سے ہار لے کر اس نے پرکا تو پایا وہ تو جالی ہے وہ اسے گھر پر ہی چھوڑ کا دکان لوٹ آیا چچا نے پوچھا ہار نہیں لائے اس نے کہا وہ تو جالی تھا تب چچا نے کہا جب تم پہلی بار ہار لے کر آئے تھے اس وقت اگر میں اسے جالی بتا دیتا تو تم سوچتے کہ آج ہم پر برا وقت آیا چچا ہماری چیز کو بھی جالی بتانے لگے آج جب تمہیں خود علم ہو گیا تو پتہ چل گیا کہ ہار نکلی ہے سچ یہ ہے کہ علم کے بغیر اس دنیا میں ہم جو بھی سوچتے ہیں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں سب غلط ہے